یہاں پر بات کی کہ بڑی بڑی فیکٹریاں لگیں گے آپ نے سنا کہ بہت بڑی بڑی فیکٹریاں لگیں گے جن میں ہزاروں ہاتھ ڈسٹر میں فیکٹریاں لگیں گے جس میں لوگ ملازم لگیں گے یہاں بات ہوئی ہے ان برسوں کے اندر لیکن مجھے وہ فیکٹریاں کہیں پر نظر نہیں آئی ابھی تک کہیں اس کو گراؤنڈ پر جوزے نے حمل نامل کیا اس لئے نوکریاں کے موقع بیدا کرنا اور نوکریاں فرام کرنا بہت ایک امپارٹنٹ حصہ ہے اس اگلی اسیمبلی کا جو اسیمبلی آگے آگے کھڑی ہونے والی ہے اسی اسیمبلی میں بہت سے ایسے حقوق پر قانون بنائے جا سکتے ہیں جس طرح آپ بس زمین کا حقوق ہو آج تو آلی عبادی ہماری بے زمین ہوئی ہے تو نہیں ہوئی ہے یہاں پر بھی سٹیڈ لینڈ تھی اس میں تو بے دخل ہے آپ کا تو کہیں پر اندرائج ہے آپ کا جہاں پر جمعرات میں اندرائج ہے وہ سب لانسائی سے بے دخل ہے آج تو آپ ہم حوام میں ہیں جتنی بندوبست زمین ہے اس کے علاوہ کسی میں ہیں اور بندوبست زمین کی وہ حالت کی میں ہم پر بات کہاں دوں تو عرصہ ہے کیونکہ حافظ ہوتی ہے وہ حالت کی کہ اس کو ریکارڈ پر چڑھا دیا کس پر سکین کر دیا یہ آن لائن ریکارڈ میں لے گا کون سا ریکارڈ ہے جو ہمارے زادے یا پرزادے کر دی آج جب جنگلات میں جو ایک بھائی کا ایسا جنگلات میں تھا دوسری کا سکریٹ میں تھا تیسری کا مدوبست میں تھا جب باقی ریکارڈ ختم ایک ریکارڈ ایک بھائی کے پاس ہے دوسری اس کے دشمنوں کے ساتھ جھگڑا شروع ہر سمین پر جگڑا شروع ہوا جتنے بھی جسے ہوئے تھے کسی کی حافظ میں سعودہ دلین دیر ہوا تھا ہر ایک پر جگڑا کھڑا کیا تھا ان سب چیزوں کو اگر ہم درست کرنے کے لیے اسی اسمبلی کا رول بنے گا آنے والی اسمبلی کا بہت بڑا رول بنے گا یہ تین چال مسائل میں مہنگائی آج کتنا ہن ٹیکس دیتے مجھے لگتا ہے اگر سو ربیا کوئی کماتا ہے پچاس ربیا سے ٹیکس جاتا پچاس ٹیکس جاتا ہے لیکن اس پچاس ٹیکس کے عوض ہمیں ملتا کیا ہے اس علاقے کی جوٹی چاہ ملتا ہے ہلتھ سکیورٹی ہے گولڈن کارڈ آپ کو بنا کے دے دیا یہ گولڈن کارڈ ہے آپ کی ہلتھ سکیورٹی ہے احسان نہیں کیا آپ کو جتنا ہم ٹیکس دیتے ہیں کوئی بھی ملک جتنا ٹیکس دیتے ہیں جتنا ٹیکس دیتے ہیں اس نے جانے ٹیکس یہاں ہوا ہے پھلک کے اندر لگائے نہ کیا اس نے کوئی ٹیکس دیتا گریب آدمی اس نے ٹیکس نہیں دیتا لیکن جاگہ مگر حل کی بات کرے گولڈن کار یہاں پر برمایر ہوتا کہتے ہیں ہم نے ایک سو آٹھ نمبر امبولنس آٹھ کو دیتے ہیں بہت بڑا چرچے ہوتے ہیں پارٹیوں کے اندر چرچے ہوتے ہیں دو اس پر باتیں ہوتی ہیں تقریریں ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ لاکھ سے ایک سو آٹھ کو امورجنسی سپس پہلس کا کونٹرین کے لیے دس گھنٹے لگتے ہیں امورجنسی دس گھنٹے میں جبا ڈیل ہو اس نے بجھنا کیسے ہے اس باندر ہے اس آج میں نے بجھنا اگر کسی کو تکلیف اس طرح کی ہے دس گھنٹے میں کون زندہ رہ سکتا ہے کوئی نکتے ہیں یہ خرمار صرف دخانے کے لیے صرف بتانے کے لیے اس پر ایک بات کر ایک جھوٹ پر اتنی باتیں کرو کہ وہ تھٹ گھنٹر آئے اتنی باتیں کرو کہا ہم نے یہ بدل دیا وہ بدل دیا تعلیم کا نظام بدل دیا آن لائن کر دیا پہلے میرا بچارہ گریبار میں نکل چاہیے ہو کسی نا سور پیا پٹواری کے جیب میں ڈالتا تھا نکل چک کر کے مل جاتی تھی راستے چلتے دس گھنٹ کر کے آج پہلے سی آئی سی سچاس رکھے پیس پھر اس کو واپس آنا ہے گھار دو دن کے بعد دبارہ جانا ہے پھر کچھ نہیں ہوگا تین دن پھر چوتے دن پھر پٹواری کے پاس دبارہ پہنچنا ہے کچھ جانا ہے پھر وہاں سے دبارہ اس سے بھی اپروڈ کرانی ہے پھر آکے پرنٹنگ کروانی ہے ہزار پی سے کم دکھر آکھوں جھلی بڑتی تو یہ سہولیت ہے کہ لکسان پینشن پہلے میرا کئی بھی آدمی جو سوشل وقتر یہاں پر ہوتا تھا جو جو اس کو گھت دید ہوتا تھا وہ پینشن کے خارم یہاں سے بھر کے لے جاتا تھا پھوٹو کھینج کے لے جاتا تھا سرپینچ یا کوئی مہینے آدمی جو ہے وہ لے جاتا تھا تو وہاں پر تحسیل دفتر میں دیتا تھا دو تیر مینے کے بعد پہنچے 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 آج کہا نہیں پہلے اس کو اگر ہینڈی کیاپ ہے اس کو اٹھاؤ آن لائن کرانے کے لیے پہلے ڈیٹھ لے لو پہلے اس کے بعد یاد سیترے جاپ سمڈیسٹر کسپٹر میں وہاں اس کا معنیہ ہوگا پھر واپس آو پھر دوبارہ سیڈیسٹر آن لائن کھا لے اتنی کہ وہ سوڈے گا اتنی دفتری طوالت اس دور میں شروع ہوئی ہے کہ جس کا کوئی آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کسی دفتر میں کورکسن کی وہ حد ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا دفتر ہو جہاں کورکسن کے بغیر کوئی کام ہو سکتا کوئی نہیں مجھے کوئی نہیں لگتا آپ کسی بھی میک میں میں چلے جاؤ پہلے جب میں ہٹی کرتے مجھے کوئی نہیں لگتا